ہلچل مچانے والے شہر سے بہت دور ایک عجیب و غریب گاؤں تھا جس میں ترہ ترہ کے جانور آباد تھے ہنسی اور خوشی نے زیادہ تر مخلوقات کی زندگیوں کو بھر دیا لیکن ایک استثنات تھا ایک تنہا خرگوش کوئی بھی خرگوش سے دوستی نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ تنہائی اس کے دل پر بہت زیادہ وزنی تھی دوسرے جانوروں نے اپنی غزائی ترجیحات کی بنیاد پر گروہ بنائے تھے سبزی خور گوشت خور اور وہ جو پتوں اور پھلوں پر کھانا کھاتے تھے بدقسمتی سے خرگوش انمے سے کسی بھی زمرے میں فٹ نہیں بیٹھتا تھا اور اس لیے اسے معمولی سمجھا جاتا تھا صحابت کے لیے بیچین خرگوش کی دنیا اس وقت بدل گئی جب گاؤں میں ایک نئے پرندے کے گھونسلے کی اجازت دی گئی پرندے نے رہائشیوں کو قریبی گاؤں کے بارے میں بتایا جہاں زیادہ ترجانور رہتے تھے انہوں نے تمام دیہات پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا پرندوں کے گھونسلے کو حکمرانی کا اختیار بنایا ایک دن جانوروں کے گاؤں کو گھیر لیا گیا اور بانس کی لاتھیوں کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں فرار کے راستے کو جال لگا کر سیل کر دیا گیا تھا اور جانور پھونس گئے تھے انتظامی ٹیم نے انہیں پکڑنے کے لیے صبح تک انتظار کرنے کا فیصلہ کیا تاریخ ترین گھڑی میں تنہا خرگوش نے مدد کی پیشکش کی بدلے میں دوستی کی درخواست کی دوسروں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا لیکن پہلے ہی اپنی حالت سے پریشان تھے خرگوش کی التجہ ہچکچاہٹ کے ساتھ مل گئی اگلی صبح جانوروں نے آزاد ہونے کی کوشش کی لیکن ان کی کوششیں رائی گاں گئیں خرگوش نے ان کی مایوسی کو دیکھ کر کام کرنے کا فیصلہ کیا اس نے جال کاٹنا شروع کر دیا اور امید پھر سے جگمگاہ اٹھی خرگوش کا عظم پورا ہو گیا اور جلد ہی جانور آزاد ہو گئے انہوں نے خرگوش کا شکریہ ادا کیا اور مل کر جال سے بچنے کا راستہ بنایا اس واقعے نے گاؤں کو ایک قیمتی سبق سکھایا کسی کو کم نہ سمجھنا وہ سمجھتے تھے کہ ہر مخلوق کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ منفرد ہے بلکل اسی طرح جیسے خرگوش جس نے انہیں ضرورت کے وقت بچایا تھا